وفاقی وزیر ایلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ یہ خونی آخری اور ایٹمی جنگ ہوگی اور پاکستانی ہتھیار بھارتی مسلمانوں کو بچاتے ہوئے آسام تک جائیں گے شیخ رشید کا یہ کہنا تھا اور بھارت خوف زیدہ ہو گیا بھارتی میڈیا پر شیخ رشید کی باتوں نے حلچل مچا دی انڈیا ٹوڈے کے پروگرام انڈیا فرس میں شیخ رشید کے جملوں کو کسی بھوچال کی طرح دکھایا گیا شیخ رشید نے مزید کہا کہ اگر بھارتی فوج صرف لاہور کی طرف بڑی تو ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں ہمارے پاس ہر سائر کا مسالحہ ہے ہر طرح کی گولی موجود ہے پروگرام میں اس بار نے کہا کہ پاکستان کے وزیر شیخ رشید نے بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے ایک ٹیلی ویجن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امران خان حکومت میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے اطراف کیا کہ روایتی جنگ میں بھارتی فوج پاک فوج سے کہیں زیادہ برتر ہے لہٰذا پاکستان چھوٹے چھوٹے جہوری ہتھیاروں پر کام کر رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یا مضموم سازش انڈیا فرس پروگرام میں مزبان نے آلہ ہوتے دار سے اس حوالے پر بات کی پروگرام میں شریک مہمانوں نے بھی اپنی ہانکی اور سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو جواز بنا کر دلائل دینے لگے پروگرام میں مزیر خارج شاہ محمود قریشی کے دورہ چین کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہا گیا کہ سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تو پاکستان چین سے پیسے اور ہتھیار لینے پہنچ گیا ہے